بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور نئے سنیکس بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی آج ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ ہم بنائیں گے مزیدار سے کباب جن کو ایک پوٹیٹو کباب بھی بولا جاتا ہے اندر ہم فیلنگ کریں گے ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ اور اوپر سے یہ کرسپی سنیکس بن کر تیار ہوں گے تو بہت ہی زبردست ریسیپی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی سب سے پہلے میں نے لیے ہیں تین ادد ابلے ہوئے انڈے ہارڈ بوائل ایگ لینے ہیں اور ایک انڈے کے آپ نے اس طریقے سے چار پیس کٹ کر کے تیار کر لینے ہیں تین انڈے تھے میرے پاس کٹ کر میں نے ایک سائٹ پر رکھ لینے ہیں اب آپ نے لینے ہیں آدھا کلو یعنی کہ چار میٹیم سائز کی آلو ان کو اوبال کر تھنڈا کیا میش کر لیا اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کر ہم نمک کا استعمال کر رہے ہیں ایک چائے کا چمچ کالی میج کا پاورڈر استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ آپ نے لینا ہے وہ ڈال دینا ہے اور جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس لہسن پاورڈر آپ چاہیں تو لہسن کا پیس بھی شامل کر سکتے ہیں ونٹی سپون ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون باری کٹا ہوا ہرا دنیا جائے گا ٹو ٹیبل سپون باری کٹے ہوئے پودینی کے پتے شامل کریں گے مزید تیکھا بنانے کے لیے دو تین ہری میٹشیں باری کٹ کر ڈال دیجئے گا اب اس کی فولڈنگ کیسے کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو پانی سے اچھے سے آپ پانی لگا لیجئے ہاتھوں کو اس کے اوپر آلو کا بیٹر رکھیں اس کو چپٹا کریے آپ اور اس کے اوپر آپ نے انڈے کا ابلہ ہوا پیس رکھ دینا ہے اور اس طریقے سے پہلے آپ نے ابلے ہوئے انڈے کو چاروں طرف سے آلو کے ساتھ لپیٹ کر اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ نے اس کو کباب کی شکل دے لینی ہے کباب اچھے سے پریس کر کے بنائیے گا اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی بھی کریک نہیں رہنا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں تو سارے کباب بن گا کر ہم نے تیار کر لیے ہیں اب کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے انڈے کے ساتھ اچھے طریقے سے کباب کو آپ کور کریں گے اور اس کے بعد اس کو کرسپی بنانے کے لیے اس کے اوپر ہم بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں گے بریڈ کرم کہیں سے بھی ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کباب کے اوپر دبا دبا کر آپ نے اچھے سے بریڈ کرم کی کوٹنگ لگا لینے ہے اور الحمدللہ ہمارے یہ کباب فرائے ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں آدھا کلو آلو سے تقریباً گیارہ سے بارہ آپ کے یہ کباب بن کر تیار ہو جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے گرم گرم تیل میں ان کو فرائے کرنا ہے تیل کو اچھے سے گرم کریے گا پھر فلیم کو لو کر دیجئے گا پھر کباب ڈالیں کباب جب آپ ڈالیں تو ساتھ ہی آپ نے تیل کو اوپر والی سائٹ پر کباب کی اوپر والی سائٹ پر بھی گرم گرم تیل ڈالنا ہے یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں تو اوپر والی سائٹ بھی انڈے والی پک چکی ہو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم سائٹ کو چینج کرتے ہیں تو جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ کچھی ہوتی ہے جب سائٹ چینج کرتے ہیں تو وہ کباب ٹوٹ جاتا ہے تو تیل ڈالتے جائے گا اور اچھے سے آپ نے گولڈن کرسپی ہونے تک ان کو فرائے کرنا ہے تو ہمارے زبردست قسم کی سنیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے لائک کرتے جائیں خوش رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ